کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا خواجہ حسن میاں سے مرید ہوئے نہیں خواجہ شاہ محمد حسن بھینسوری شریف اچھا خواجہ حسن نظامی صاحب سے تو اتنی بات رہی ان کی کہ میاں صاحب دہلی میں آنکھے رہے تھے کچھ عرصے تو جہاں دہلی میں رہے تھے وہاں ان کا گھر تھا حسن نظامی کا تو ان کے پڑوس میں رہے تھے وہ آنکھے کچھ عرصے تو حسن میاں نظامی صاحب سے الیک سلیف ہو گئی تھی تو وہ کہتے تھے بڑی محبت دوستی ہو گئی تھی تو حسن نظامی صاحب نے مجھے خود آفر کری تھی کہہی کہ حضب البحر کی کہ آپ حضب البحر کا بھی چلہ کر لو تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے چلہ کیا تھا شاہ محمد حسن صاحب کے حکم پر اور کہاں پر کر رہا تھا دکھن میں کہ شاہ محمد حسن اور میاں صاحب ان کے ساتھ زیارت پہ گئی دکھن حضرت خوجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے مزاج شریف پہ گل برگا تو وہ کہتے ہیں ہم جب گل برگا گئے تو وہاں پر مولانا عبدالقضیر شازلی صاحب سے ملقات ہو گئی ہاں وہ آخر میں یہاں گلشن میں آ گئے تھے یہاں ان کے وصال ہوگا ان کا تو کہنے لگے وہاں ان سے ملقات ہو گئی وہ جو سجادہ تھے وہاں کے سید اکبر حسینی نام تھا ان کا تو وہ ان سے بڑی الگ سلگ تھی ان کی کم کی قدیر شاہ صاحب کی تو وہ روز مہا پر آیا کرتے تھے ہم جب مزاج شریف پہ حاضری کے لیے گئے تو شاہ محمد حسن سے بھی ان کا بڑا کلوز واسطہ تھا حضرت اکبر حسنی صاحب سے جو وہاں کے سجادہ تھے تو انہی کے گھر ٹھہرتے تھے جا کے تو بڑی خدمت کرتے تھے ان کی تو انہی کے گھر جا کے ٹھہرے ہوئے تھے تو قدیر شاہ صاحب آ گئے تو وہاں پر بات چیت ہوئی چلی شیخ عبدالحسن شازلی کی تو وہی پر میاں عبدالقدیر صاحب نے جو ہے نا میاں صاحب کو اجازت فرمائی شازلیہ خاندان کی اور اجازت نے فرمائی اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے حضب البحر کا بھی توفہ تمہیں دیتے ہیں یہ لو اور تم چاہو تو یہاں ابھی تم ہو ہماری نگرانی میں تین دن کا چلیہ یہیں کر لو تو انہوں نے کہا میں میاں سے اجازت دے لوں پیر صاحب سے شام عبدالحسن سے تو شام عبدالحسن سے میاں صاحب نے اجازت لی کہ میاں ایسے سے بات دے تو وہ فرمانے لگے کہنے لگے اچھا چلو ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں چلے میں میں بھی اور تم بھی تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو تھے وہ کہلنے کہ حضرت میرے لئے تو بڑی عزاز کی بات ہوگی کہ آپ بھی بیٹھیں گے انہوں نے کہا نہیں 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 کوئی بات تھوڑی ہے ہماری بزرگوں سے بھی ہم اجازت دے اب ایک تمہاری بھی ہو گئی چلو بیٹھ جاتے ہیں تو میاں صاحب نے اور دادہ میاں نے دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چلہ کٹا اس بلزہر کا ماہ پر تو ایک چلہ ہی نے گل برگا میں کٹا انہوں نے ان کی اجازت پر انہیں اجازت بھی دی اور پھر کٹا پھر کہتے ہیں دوسرا چلہ میں نے حضب البحر کا خواجہ حسن نظامی کے ساتھ کٹا تو خواجہ حسن نظامی جو تھے سفر کا مہینہ تھا تو تیاری کرتے تھے بڑی اور بہت لوگ تیاری کرتے تھے حضب البحر کی ان کا بڑا حلکہ تھا تو اس میں لگے ہوئے تھے تیاری کرانے میں تو میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب کیا کر رہے ہوئے ہیں نظامی صاحب وہ کہنے لگے ارے آپ بھی تیاری کر لو انہوں نے کہا ہی کی انہوں نے کہا ہزب البحر کی تو انہوں نے کہا مجھے تو اجازت ہے اس کی اور میں نے اس کا چلہ کیا بھی ہے تو کہنے لگے ہماری بھی اجازت آپ کو ہو جائے گی تو انہوں نے کہا اچھا کہاں کٹنا ہے بتاؤ کہیں بہا رہے گھر میں کرنا ہے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ ہم بھی بیٹھیں گے تم بھی بیٹھو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اس کا زکاة عدا کرنے تو وہ ہر سالنا زکاة عدا کرتے تھے اس کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کہیں کہ میں تیار ہوں تو انہوں نے دونوں نے بیٹھ کے اور دیکھ دو بھدرگوں کا اور نام بتایا تھا میاں صاحب نے کہ وہ بھی ساتھ بیٹھے ہم سب ساتھ بیٹھے نظام الدین اولیاء مہبوب الائی کے حجرے میں وہاں بیٹھ کے حسب البحر کی زکاة عدا کری جب وہاں زکاة عدا کری انہوں نے تو وہاں پر ایک بزرگ تھے مہبوب الائی کے دربار میں ان کا نام تھا شاہ جمال کمبل پوش تو یہ جب انہوں نے چین دین سے چلتہ کا کاٹ رہے تھے تو شاہ جمل سے ملاقات ہو گئی تو شاہ جمل نے دیکھا کہنا کہ اچھا ہزبوب لائر کا چلتہ کاٹ رہو میں نے کہا حضرت ہزبوب لائر کا چلتے کاٹ رہو کاٹو 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 جب کاٹ چکا تو ہمہیں بتانا میں نے کہا اچھا یہ قرار ہے نظام میں قرار ہوگا کہنا ہے کہ انہوں نے اس nighttime بڑ basinha ہوگا میں نے چلہ کٹ لیا تین دن ہو گئے پورے تو پھر ان کی خدمت میں ملاقات کر رہی ان سے تو وہ کہنے لے کہا رہے ہم چلہ لینے کٹواتے ہیں ہم تو ایسی دیتے ہیں بل جاؤں ہماری تاثر ہی جاتے ہیں آئیس ہمیں بات تو اچھا بیان صاحب فرماتے تھے کہ ایسے میں نے مزرگ دیکھا شاہ جمال کو کہ ان کے چہرے پر نظر نہیں ٹھڑتی تھی کسی گئے ایسا باروخ شخص ہے اور کالا لباس پہن کے رکھتے تھے کمبل اوڑ کے رکھتے تھے تو میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا میں نے کہا میاں گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے آپ کمبلی اوڑ کے رکھتے ہو آرے آرے یہ راز ہے راز ہے کہنے لگے نہیں نہیں کہنے لگے اچھا تو تم بھی مزمل پڑھنا کمبل اوڑ کے میہ صاحب فرماتے کہنے لگے کہ میرا ٹائم وہاں سے ختم ہو گیا تو مجھے وہاں سے نکلنا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم تو جانا ہے تمہیں تو ونہاں ہم تمہیں یہاں نگرانی میں تمہیں سردی مزمل کراتے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو مجھے نہیں جانا ابھی تو میں ہوں یہاں پر آپ جب کہیں گے نہیں نہیں کہنے کہ تمہیں جانا ہے تو کہنے کے اتفاق تیسرے دن دادہ میہ کا فون آ گیا کہ پھر رامپور آ جاؤ تو کہنے کے پھر میں نے وہ چلا وہاں نہیں کیا میں آ گیا میں نے ان سے ملاقات کری چلتے ہوئے تو انہوں نے کہا میاں کمبل ضرور روڑ لے نا جب چلا کرو تو تو کہنے کے میں پھر جب رامپور آیا تو دادہ میہ سے میں نے اجازت لی کہ میہ ایسے سے اجازت ہے مجھے اس کی آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں اے کہنے کے ہمارے سردن میں تو ایسی اجازت ہے اس کی کیوں کمبل ہمارا لڑھو گے تم کھلی پڑھو اجازت ہے ہماری طرف سے بھی تمہیں سورے مصنبیلی تو میہ صاحب فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی دن پڑھی پھر میہ صاحب نے مجھے دونوں اجازت سے جیتی اس کی کمبل لوڑ کے بھی اور ویسے بھی تو وہ کہنے میں میں نے پھر تھوڑی سی پڑھی پھر دادہ میہ نے ہمیں حکم دیا کہلنے کے تم ایسا کرو کہ تم پاکستان چلے جاؤ بولے میرا پر ارادہ یہ تھا کہ میں دیلی جاؤں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تم پاکستان جاؤ جب پاکستان کا حکم ہو مجھے تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پاکستان چلا جاتا ہوں تو پھر میں پاکستان آگیا پھر ان دوسرے سے میری ملاقات نے یہ دیلی میں تو اس طریقے سے جو میہ صاحب کو نہیں یہ اجازتیں تھیں اچھا مولانا عبدالقدیر صاحب جو تھے وہ گلشہ نقبال آگئے تھے میہ صاحب کے ایک مرید تھے وہ گلشہ نقبال میں رہتے تھے تو وہ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ سن انیس سو چراسی یا چوراسی کی بات ہے یہ چوراسی کے وہ آئے تو وہ چھلے بناتے تھے چاندی کے نا بگرہ اید کا ٹائم کا تو وہ آئے تو میہ صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا کرو بہت ساری پیر بھائیوں نے چھلوں کا کہا ہے تو تم چھلے بناو چاندی کے بہت سیر کے لئے نا شکر کے لئے بہت سیر کے لئے پہت نہیں کون کون سے مرضوں کے دو تین مرضوں کے لئے وہ چھلے بناتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سارے چاندی کے چھلے لے کے لے دائیں کو کھلا دیتے تھے ایک رات پہلے اور دوسرے دن صبح کو رات کو کچھ عمل پڑھتے تھے اس پر اور دوسرے دن صبح کو جب وہ زبا ہوتی تھی تو اس کا پیٹہ نہیں پھیمتے تھے وہ پیٹہ کھول کے سارے چھلے نکلواتے تھے پھر وہ مریضوں کو دیتے تھے سب کو تو وہ اس لئے آئے ہوئے تھے تو میرے ان سے الیکشہ لے ہو گئی تو میں نے کہا آپ کہاں ہوتے ہو کہنے کہ میں گلشن میں ہوتا ہوں وہ ڈاکٹر صاحب بھی بات چل پڑی عبدالکزیر صاحب کی تو وہ میاں صاحب سے انہوں نے کہا میاں ہمارے قریب میں نا ایک مزرگ رہتے ہیں عبدالکزیر صاحب ہیں دکھن کے ہیں وہ پھر میاں صاحب نے ان سے پوچھا ہے فلاں فلاں ہیں یہ یہ انہوں نے کہا ہاں آرے کہنے وہ تو وہ ہی ہیں مہنے عبدالکزیر صاحب تو وہ اس زمانے میں نے فصوص کا ترجمہ کیا تھا تو مجھے بڑا وہ ہو میں نے کہا یار مجھے ایڈلز بتاؤں گا میں ایک دفعہ زیارت تو کروں جاگے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہنے لگے تم ایسا کرو میرے پاس آجاؤ میں لگے چلوں گا تم ان کے گھر ہمارے تو تھوڑا سا فاصلہ ہے چلے چلیں گے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب ہم آتے فارغ ہوئے تو جب وہ جانے لگے تو وہ مجھ سے کہلیں تم فارغ ہو میں نے کہا ہاں تو ان کو اسکوٹر تھی مجھ سے کہلیں بیٹھو آج ہی تمہیں ملا دے دوں میں نے میاں صاحب سے پوچھا میں نے کہا میاں اجازت ہے اگر میں ملوں تو ہاں ہاں کہلنے کہ جاؤں میں نے کہا میں تو زیارت کروں گا خالی ان کی جائے کہ ان لگے اچھا وہ مجھے پٹھا کے اسکوٹر پڑے گئے تو وہ لے کر گئے اور گوشہ نے اقبال تو ان کے گھر گئے ہم تو وہ ضعیف ہو گئے تھے الگ رہتے تھے ان کے آئے ایک الگ کمرہ تھا بڑی لائبریری وہ گئے ملاقات تھی ان سے بچوں سے کہا وہ نے کہا اچھا ان نے پھر ملاقات کرائی پھر میں نے ان کو زیارت کری ملاقات کری ان سے پھر میں ان کو بتایا کہ میں ہوں ہاں ہاں اچھا 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 پھر وہ پچھان گئے میں نے کہا اچھا 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 میں نے کہا اچھا 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 میں نے کہا میاں مجھے اجازت دو اس کی تو انہوں نے کہا تو انہوں نے فسوس پڑھی ہے کبھی میں نے کہا نہیں تو انہوں نے مجھے کتاب دیتی فسوس کی میرے بعد انہوں نے کیا ہاتھ کی ترجمہ کی بھی کتاب رکھی بھی ہو میں نے کھول کے دیکھا اس کو میں نے کہا میرے تو سمجھے میں نہیں آئی گی میں اتتا پڑھا جگہ تو نہیں ہوں اور ایک کہلنا کہ نہیں نہیں یہ سمجھانے میں بہت ٹیم لگتا چلو خود ہی پڑھلو میں نے کہا چاہتا میں سے بھی چاہتا تھا میں نے چھوڑی صحبت ہوگی ان سے لیکن وہ کہلے میرے پاس ٹیمڈ ہوتا میں نے کہا چلو ایک مرید ہے وہ بھی میں پاس کیانیڈا سے ہے تم کلنے کے لئے یہ عبدال قدیر صاحب وہ بتایا کہ مہدین ابن عربی نے فرمایا کہ قدیر کا بند آئے گا وہ اس کا ملائے گا اور اس کا ترجمہ بتاتے ہیں مستاذ سے برمائیں کہ کسی تیش ترجمہ دنیا میں ملتا ہے باقی کسی نے بھی ترجمہ نہیں نہیں جو شورت ملی ان کو باقی سیلیس ترجمہ ہے بہت ان کا جو نا سیلیس زبان میں ترجمہ ہے میں نے اور بھی دیکھیں ہاں اچھا حسوظ کا نہیں مزار کا نہیں پتا مجھے کہاں ہیں میری وہ ایک ہی ملاقات ہوئے ہیں اچھا نہیں اس کا بھی نہیں پتا مجھے میری ایک ملاقات ہوئی ان سے بس خالی اس کے بعد میرا جانا ہی نہیں ہو سکا ماں پا ہاں نہیں مجھے اس بات کا نہیں پتا پھر کہ ان کے اولادوں نے چلایا نہیں چلایا اچھا 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 پیر خانے میں جن بچوں نے تربیت رہی ہیں وہ میرے پسار علاج کو اچھا 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 ہاں دونوں میں چلایا ہوگا پھر تو ضائع بھی بتائے تو جو جو ان کو بتائیں اور خاص کا سکتے ہیں قادریہ ان کے شادلیہ خاندان کی نا وہ لیکن میری ان سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی اچھا اب ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے اپاس تو انہیں اجازت وغیرہ دیتی خصوص دیتی اتنے میں ان کے مہمان آگئے کوئی تو پھر وہ کہنے لے کہ ہم جا رہے ہیں ذرا تو وہ پھر زیادہ ملاقات بیٹھے نہیں ہوئی ہماری میرا خلال مشکل سے اگر بیٹھے ہوئی بھی ہوگی نا آدھے پہنے گھنٹے کی تھی لیکن زیارت کر لی تھی پھر اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ان سے لیکن اجازت ان سے بھی ہو گئی تھی اچھا اب مولانا عبدال شکور کمبل پوش جو وہ تھے مولانا اکٹیانان کا شاہ جمال کمبل پوش پھر مجھے پتہ چلا یہاں پاکستان میں سن انیس سو چورہ پچھے آسی کی باتیں شایدی چورہ سو پچھے آسی نہیں ان کا تو انتقال نہیں ہو گیا تھا تو سن انیس سو چورہ سی پچھے آسی کی باتیں نہیں تیر آسی کی تیر آسی کے اندر ہم گئے ہیدر آباد تو وہ ہمارے پیر بھائی تھے ان کے بیٹی داماز ہیدر آباد میں رہتے تھے تو ان کے گھر میں کوئی خبیص وغیر اثرات ہو گئے تھے تو وہ مسان کے ساتھ ان کا دھر تھا تو ان کے دھر میں ہر چیز کٹ جاتی تھی آناچ ختم ہو جاتا تھا جو عامل جاتا تھا وہ مر جاتا تھا دو تین عامل مر گئے وہاں پہ اس کام میں کے چکر میں اور وہ کہنے لے کہ بھائی سامنے سامنے کٹ جاتی ہیں چیزیں کپڑے نئے خرید کے لے کر آئے تھان جب کھولنا ہے تو کٹے میں نکلنا ہے سارے تھان اسی پہ ہاتھ کے ہاتھی تو ایسا برا حال ان کے گھر کا کہنے ہم بہت پریشان ہیں اناج لا کے بھرتے ہیں اناج ختم ہو جاتا ہے گوش میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اتنے لمبے لمبے لا کے رکھا اب پکانے کے لئے اٹھایا تو اتنے لمبے کیڑے چلنے ہیں انہیں تو کہنے بہت پریشان تھے وہ مجھ سے کہنے لے کہ تم چلو میرے ساتھ میں نے میاں صاحب سے کہا تھا عثمان میاں سے کہا کہ میاں ایسے سے بات ہے عثمان میاں کہنے لے کہ تاریخ کو لے جاؤ آئے نا صاحب اب وہ میاں صاحب نے مجھ سے کہا تم چلے جاؤ میں نے کہا اچھا میں چلے گا حیدر آباد خیر جب ہم حیدر آباد گئے تو وہاں پر ایک کونسلر تھا نظام لانسا اس کا وہ ان کا علاقے کا کونسلر تھا اس کی اس کے بچے بھی چڑیل تھی تو جب ہم وہاں گئے میں نے اس گھر کا علاج کر رہا تو اب وہ ایک دن رکھا میں مہا کونسلر پر اسی رات کو انکرہ صاحب کا پورا کر کلا کے کام میں نے کہا صبح میں چلا جاؤں گا وہ کہنے کہ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا ایک ہمارے جاننے والے کونسلر ہیں اس زمانے کونسلر بڑی بات ہوتی تھی تو وہ کونسلر صاحب ہیں اگر تم ان کی بچوں کا بھی دیکھ لو تو ہمارے لئے ادھر ہی آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی ان سے تعلق ہو جائیں گے ہمارے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک بلاؤ ان کو ان نظام الدین کونسلر وہ بلایا اس کے بچے چڑیل تھی وہ ان نے بلایا میں نے کہا لے کر آو اس کو بٹھایا اسے وہ جلا دی ہاتھوں میں کہا اب وہ تو بڑا گھر بھی داؤ گیا تو وہ مجھ سے کہلنا کہا آپ کی نا میرے گھر پر دعوت ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا ایر میں جو تو جانا سا ہم نے کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا تم میرے گھر کھانا کھاؤ گا پہلے شام کو اچھا ہم شام کو سے گھر چلے گا اب وہاں ایک ستار عبدالسطار حکیم صاحب تھے حکیم عبدالسطار مداری ہاں تو وہ کہنے لگے کہ وہ حکیم عبدالسطار مداری بھی آ رہے ہیں میں نے کہا وہ کون ہے بھئی کہلیں وہ ہمارے پیر صاحب ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا چلو اچھا ہے کسی ملاقات ہو جائے گی ہم میں نے ہمارا رسول صاحب مداریہ تو ہے اب وہ عبدالسطار مداری آگئے ان سے ملاقات بھی بڑے نفیس آدمی تھے ذرا کچھ کتابی طرح بھی لکھی تھی انہوں نے بڑی اچھی بات بھی گفشہ بھی ان سے تو انہوں نے ان کا ذکر کیا شاہ جماعت صاحب کے خلیف آئے ہیں یہاں پر ایک میں نے کہا کون کہلیں مولانا دشکور کنبل پوش میں نے کہا تمہارے ان سے الیکسلیک ہے کہلنے میں نے کہا ہاں ہاں میری تو بہت دوستی ہے آج ہی چلتے ملاقات کرتے ہیں راس گون سے میں نے کہا اچھا تو ان کے پاس بہت ہی فیرٹ گاڑی پر کہلنے کہ چلو گاڑی تو ہے چلتے ہیں ابھی کھانا کھا کے یہاں سے میں نے کہا چلو اب مجھے تو وہی تھا میں نے کہا چلو شاہ جمال لی تو ان کے خلیف ایسا ہی ہاں ہونی کی زیارت ہو جائے ہم عبدالستار میں اور وہ ہم لوگ وہاں چلے گئے تو وہ ان کے گھر پہنچے ان سے ملاقات ہوئی بڑے اچھے آدمی شاعر تھے وہ تو بڑی چھے الیک سے الیک ملاقات ہوئی ان سے جب باتیں ہوئیں تو پھر میں نے محسا کو واقعہ بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہلنے چلو اچھا ہوا تمہارے سے ملاقات ہو گئی میں نے کہا میں ایسی ملاقات کرنی نہیں آیا تھا میں تو حضب البحر کی اجازت لینے آؤ سورہ مضمل کی تو کہلنے کہ ہاں میں بھی مجھے جو کمبل اوڑتا ہوں میں اسی کی نسبت سے اوڑتا ہوں سورہ مضمل کی میں نے کہا پھر کہلنے میں نے کہا اس کی اجازت دو طریقہ دو مجھے بتاؤ میں اس لیے آئے ہوں انہوں نے کہا بڑی جلدی میں ہوں تو اتنی جلدی میں نے کہا تو میں آگ کل صبح چلا جاؤں گا پھر پتے نہیں میرے پاپ میں نے کہا پیسے ہو نہ ہو آنے کے اچھا بھئی کہلنے کہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھے دونوں کی اجازتیں دیں طریقے بتایا تو وہ ان سے اجازت ہوئی اس کو طریقہ بتایا پھر انہوں نے اپنا ایک ان کا وہ تھا دیوان وہ دیا تو وہ وہ لیا پھر دوسرے دن ہم جو تھے ہمیں فرہ میں آنا تھا ان سے اجازت دے کے تو مجھ سے کہنے کہ تم کہاں ہوتے ہو میں نے کہا میں نارد کی رہنشت میں ہوتا ہوں لیکن میں نے کہا آج کال میں قورنگی میں ہوں اب چھو کہلے قورنگی میں تو میں آتا ہوں میں نے کہا کورنگی میں آپ کہاں ہوتے ہو میں نے کہا وہ جاکب شاہ صلوائے والا ہے میرے خلیفہ مرید بھی ہاں وہ تو دو نمبر میں ہی ہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہی ہیں قریب میں میں نے کہا اب جب بھی آپ آؤ ایک پیغام بجوا دیا کرنا بس کہنے کے صحیح بہت کل ہوگی ملقات تم سے خیر ہم آگئے تو وہ ستار صاحب نے مجھے سترمی شریف دی تھی کتاب مداریہ خاندان کی کتاب ہے سترمی شریف جو پیر حیدر شاہ صاحب نے چھپوائی تھی اور پیر حیدر شاہ صاحب نے وہ حضرت بابا عبدالقپور مجذوب نے لکھوائی تھی ان کو اپنے پردہ فرمانے کے چار سو سال بعد اللہ علیہ وسلم اور وہ ایسے بیٹھتے تھے ان کے ان کے ساتھ اور وہ بولتے جاتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے پوری سترمی شریف بابا عبدالقپور مجذوب نے لکھوائی تھی حیدر شاہ جو تھے یہ تھے بٹھنڈے میں پیر عبدالسطار صاحب پیر عبدالسطار صاحب جو تھے وہ ان کے خلیفہ کے خلیفہ تھے حیدر علیہ شاہ صاحب کے اور پیر نواب علیہ شاہ صاحب جو تھے وہ حیدر علیہ شاہ صاحب کے خلیفہ تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ کتاب مجھے دی کہ لیکن یہ کتاب ایک ہزار چھپی تھی جو سب مداریوں میں بٹی تھی میرے پاس دو نسخے ہیں میں ایک تمہیں دے رہا ہوں ایک اپنے پاکت رہا ہوں تو وہ ایک نسخہ انہوں نے مجھے دیا میرے پاس موجود ہے وہ سترمی شریف ان کی وہ میں لے کر آگیا تھا تو ان سے وہ کتاب کا نسخہ پھر میں نے لے کر رکھا اپنے پاس بڑی لیکن لکھی اس انداز کی ہے کہ ہر آدم اس کو سمجھتا نہیں ہے سترمی شریف ساتھ سو سال کے بعد ہاں انہوں نے حلفیاں لکھا اس کے اندر اور جس سیٹ نے وہ چھپائی تھی یعنی کہ پیسے خرچ کر رہے ہیں چھپانے کے وہ بابا حیدر علی شاہ صاحب جو تھے نا وہ مجرد تھے اور وہ بہت مفلوق الحال بزرگ تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ کتاب کا مصودہ نہ تو بنوانے کی طاقت رکھتا ہوں نہ چھپانے کی تو انہوں نے ایک سیٹ کو بشارت دی جا کر کہ ہماری کتابیں تم جا کر اس کو چھپاؤ تو وہ سیٹ آیا ان کے گھر پہ کہ مجھے بابا عبدالقبور مذہب کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے ایسا ایسا حکم دیا کہ آپ کے پاس وہ کتابیں جبکہ اس کتاب کو پہنے ہو کوئی نہیں جانتا تھا تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مصودہ ہے یہ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھپاؤں گا جو خرچ آئے گا میں کروں گا تو انہوں نے کہا انہوں نے حکم دیا ہے کہ ایک ہزار چھپانا بس کھا لی بولے آپ کہیں تو میں ایک لاکھ چھپا دیں انہوں نے کہا نہیں وہ ایک ہزار کا حکم ہے تو وہ ایک ہزار چھپی تھی کتابیں پھر بعد میں پہتے ہیں کس نے چھپائیں نہیں چھپائیں اس کے بارے مجھے نہیں پتا لیکن وہ اس میں سے وہ ایک کتاب مجھے ملی تھی تو وہ دیتے ہیں میں مجھے چھپ습니다 wanted تو تو لوگ ہے تو